جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ریاکاری کرنے والے کے لیے ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک قرآن کے عالم کو بلائے جائے گا اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے اتنی اچھی صحیح دی اور زندگی دی تو نے میرے لئے دنیا میں کیا کیا تو میرے حال شہید سے زیادہ تو کوئی اکڑ کے بات ہی نہیں کر سکتا وہ کہے گا یا اللہ جان تھی نا دے دی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہے اور دنیا میں تجھے عجر مل چکے سخی کہے گا اے اللہ مجھے جہاں جہاں پتا چلا نا کہ تیری راہ میں خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس جگہ خرچ ضرور کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تُو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہے اور دنیا میں تجھے اس کا عجر مل چکا یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے نا قیامت کے دن وہ اپنے کسی عمل کے اوپر قدرت نہیں پا سکیں گے کافروں کے لیے تو ہے ہی ہے ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ریاکار ہیں دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عالم دین کو اٹھائے گا قرآن کے عالم کو قاری کو وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اڑنا بچھو نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور دنیا میں تیری تعریف بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے تیرے نام کو دمیں لگا کے استحاروں کے اوپر پرنٹ بھی کیا جاتا تھا تو دنیا سے عجر لے چکا اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی عجر نہیں ہے انہیں اوندہ مو کر کے جہنم میں پھیک دیا جائے گا